آج انشاءاللہ ماداب و طالب العلم میں اگلا لیکچر انشاءاللہ آپ کو ساتھ شیئر کریں گے پچھلے دو لیکچر جو ہوئے ہیں ان میں ایک تو ہم نے اس ٹاپک کا تعرف ڈسکس کی ہے ایک تو ہم نے اس ٹاپک کی اہمیت کو ڈسکس کی ہے کہ طالب علم کے لیے آداب کتنے اہم ہیں اور آداب طالب علم سے کیا مراد ہے اور اسلاف نے کس طرح سے عدب سیکھنے کے اوپر وقت گزارا اور وقت لگایا اور اس کی کیا اہمیت تھی علماء کے نزدیک اور آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے سنا ہو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب خاص طور پر عداب کے مطالب لکھی اس کا نام ہے العدب المفرد اس میں انہوں نے جتنے بھی احکام ہیں اسلام میں عداب سے مطالب ان کے اوپر جو احادیث ہیں ان کو جمع کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عداب ہیں فرشتوں کے ساتھ اور اسی طرح سے انبیاء اور رسل کے کیا عداب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا عداب ہیں آپ کے صحابہ کے کیا عداب ہیں اہل بیت کے کیا عداب ہیں علماء کے کیا عداب ہیں قرآن پاک کے کیا عداب ہیں کتابوں کے اور علم کے کیا عداب ہیں اسی طرح سے پھر معاشرے کے اندر والدین کے کیا عداب ہیں والدین کے ساتھ کامل میں اسی طرح سے اشتداروں کے کیا حقوق ہیں ان کے ساتھ رہنے کے کیا عداب ہیں مسائیگی کے کیا عداب ہیں جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کس طرح کا برطور اپنا ہے اس کے کیا عداب ہیں اور اسی طرح پہننے کے رہن سہن کے کھانے پینے کے زندگی گزارنے کے عداب تو یہ ایک عداب کا ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیشہ سے ہی بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے علماء کے ہاں بھی اور اس کی بڑی وقت ہے اور اس کے لیے بڑا وقت اور بڑی کوششیں کی ہیں علماء نے اور اللہ کے نیک مندوں نے کہ وہ ان عداب کو سیکھ کے اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کام نے ذکر پہلے بھی کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی ہے بحثیت رسول وہ اس میں تین کام شامل ہیں بنیادی دور پہ آپ علیہ السلام کی جو ڈیوٹی اللہ تعالی نے لگائی ہے وہ تین کام ہیں پہلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ داری اللہ کا پیغام سب تک پہنچا دیں تبلیغ فرما دیں جو اللہ تعالی نے پہنچایا ہے نازل کیا ہے حضور علیہ السلام پہ اس کو تمام لوگوں تک کنوے کر دیں دوسرا جو آپ علیہ السلام کی ڈیوٹی اللہ تعالی نے لگائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو اسلام قبول کر لیں آپ علیہ السلام کی جابت کو قبول فرما لیں ان کو قرآن پاک اور حدیث حریف سے دین سکھائیں کہ اللہ تعالی ان سے کیا چاہتا ہے اور قرآن پاک میں جو احکام ہیں ان کو عمل میں کس طرح سے لانا ہے وہ سارا کچھ حدیث شریف میں موجود ہے کہ پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے اللہ کی احکام کی تو دین سکھانا قرآن و سنت سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام تھا اور تیسرا کام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکیہ فرمانا تذکیہ یعنی اصلاح فرمانا صفائی کرنا دلوں کی نیتوں کی زندگی کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکانا کیا دل میں کیا قفیت ہو آمال کرتے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں اسی طرح سے دل کے اندر جو فطری طور پہ کچھ برائیاں خامیاں آ سکتی ہیں جیسے حسد آ سکتا ہے تکبر آ سکتا ہے بغض آ سکتا ہے کسی کے لیے کینا آ سکتا ہے اسی طرح سے مال کی محبت ہے یا شہرت کی محبت ہے یا انسان کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا شوق ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دل کی بیماریاں ہیں ان کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرضے میں منصبی رکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکیہ تو تذکیہ کے اندر تعدیب شامل ہے آداب کا سکھانا شامل ہے بعد اب اور درست اور صحیح زندگی گزارنے کی تعلیم و تلقین شامل ہے تو اسی سلسلے میں ہم نے پہلی کلاس میں تعرف کیا اپنے کورس کا اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ جو سب سے پہلی چیز ہمیں علم حاصل کرتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو اس کی طلب کو اس علم کے حصول کو عبادت قرار دیا ہے دین کا علم حاصل کرنا عبادت ہے اور اس کے اوپر ہم نے قرآن پاک سے گزارشات آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کہ جان لو پہلے سیکھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تم جب تک خود دین کو سیکھو گے نہیں تم کسی اور کو کیسے سکھاؤ گے تم اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو کیسے بلاوگے جب تمہیں خود ہی پتا نہیں ہوگا کہ اللہ کے دین ہے کیا تو دین کی بنیاد کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے باقی جتنا تماشا چل رہا ہے دنیا میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں جتنے نظریات ہیں جتنے افکار ہیں جتنے عقائد ہیں جتنے عدیان ہیں وہ سب اللہ کی نظروں میں باطل ہیں حق سچ حقیقت سچائی درست چیز صرف ایک ہے کہ وہ اللہ ہے جو صرف عبادت کا مستحق ہے اور تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو صرف اس ہی کی عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اس کا اس بات کو جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے اور اسی طرح سے علم خود بزاتی ہی عبادت ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کو تلقین کی کہ انما شفاء العی السوال کہ نا جاننے کی کا علاج یہی ہے کہ ہم سوال کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا کہ فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ تم اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے پوچھو اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے انکریج بھی کیا اسی کے لیے اسی علم کو سکھانے کے لیے اور علم پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور وہ جو بہت ضروری چیزیں تھی جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حوالے سے بہت ضروری چیزیں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیریکٹ لی وحی کے ذریعے انسانوں تک پہنچائیں بہت ساری چیزیں انسان اپنے حوال سے سیکھ سکتا ہے اپنی اسینسز سے سیکھ سکتا ہے اپنی اوبزرویشن سے سیکھ سکتا ہے بہت ساری چیزیں اکل کو لڑانے سے انسان سمجھ سکتا ہے اکلی طور میں کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں کچھ چیزیں انسان ان کا ادراک کر پاتا ہے لیکن جو سب سے اہم علم تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کے ذریعے ہم تک پہنچایا اور یہ بہت چیزیں ہیں جیسے ہمارے ارکان ایمان ہیں ایمان باللہ ہے ایمان بالملائکہ ہے ایمان بالکتب ہے ایمان بالرفیل ہے ایمان بالاخرت ہے اور ایمان بالقدر ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم حواس سے اپنی سینسز سے یا پھر اپنی اکل سے نہیں سمجھ سکتے یہ صرف اللہ کے بتانے سے ہی ہم تک پہنچیں تو یہ دین کا علم حاصل کرنا عبادت ہے اور یہ عبادت میں حکم اس کا کیا ہے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ فرض کفایہ ہے یعنی اس کی بھی دو قسمیں ہیں یہ فرض عین ہے ہر اس بندے کے لیے جس کے اوپر کچھ احکام فرض عین ہیں مثال کے طور پر جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایمان والے کے اوپر سب سے پہلے تو ایمان سیکھنا اللہ کے بارے میں سیکھنا ایمان باللہ کو سیکھنا اور ایمانیات کو سیکھنا ایمان بالرسل کو ایمان بالملائکہ کو ایمان بالکتب کو ایمان بالاخرت کو امام جو قدر کو ان سارے اقائد کو سیکھنا فرض عین ہے کیونکہ ایمان لانا فرض عین جب تک اسے پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کس چیز پر ایمان لانے تو وہ کیسے لائے گا تو جملتا اتنا کم از کم اتنا ایمان تو ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ جو ہمارے عام طور پر علماء نے ہر ایک بچوں کی آسانی کے لیے اور سکھانے کے لیے خلاصتا یہ کہا دیا کہ تم کم از کم اتنا اقرار کرو کہ آمنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی والیوم الاخری والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی اور بعض علمانی اس میں والبعث بعد الموت بھی ایڈ کیا حالانکہ آخرت میں بیست بھی آ جاتی ہے آخرت کے جو مراحل ہیں برزخ بھی ہے اس میں اور موت کے وقت کے سکرات کا وقت اس کے بعد برزخ اس کے بعد حشر اور پھر آخرت جنت جہنم ومیشہ کی جو زندگی ہے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے اوپر ایمان کے حوالے سے جملتاً یعنی مجمل طور پر بچوں کو سکھانے کے لیے علماء نے تجویز کیا کہ ان کو سکھایا جائے کہ آمنت باللہ ہی کما ہوا بی اسمائی ہی وصفات ہی وقبلت جمعہ احکام ہی کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر جیسا کہ وہ ہے اس کی شان کے شائعہ جیسے ہیں اور اس کی تمام اسماء وصفات کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کے تمام حکموں کو مانتے ہیں اور نہ صرف مانتے ہیں بلکہ دل سے تصدیق کرتے ہیں زبان سے گواہی دیتے ہیں اور اعمال سے اس کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح نماز جس جس پہ فرض ہوتی ہے جیسی آقل باللہ مسلمان مرد اور نماز کا اس کے اللہ طرح تقاضی کرتے ہیں اس کے پر فرض ہوتی ہے تو نماز کے مسائل کو سیکھنا وہ ضروری مسائل جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی یعنی نماز کی شرائط کیاں ہیں پاکیزگی کا ہونا طہارت کا ہونا گزو کا ہونا پانی نہیں ہے یا بیماری ہے تو تیمم کا ہونا اور اسی طرح سے دیگر مسائل ہیں اسی طرح روز زکاة کے مسائل ہیں جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکاة کتنی فرض ہے کس کو دینی ہے کون کون سے ہموال میں کتنی کتنی زکاة فرض ہے یہ ساری احکام اسی طرح سے روزے کے مسائل کے رمضان کے مہینے میں ہر آقل باللہ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے اور روزے کا مقصد کیا ہے اور روزے کے اندر کونسی ایسی چیزیں ہیں جو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ ختم ہو جاتا ہے مفترات کیا ہے اس کے تو یہ سارے مسائل کا سیکھنا اسی طرح حج جس کے اوپر فرض ہے اور استطاعت ہے وہ کر سکتا ہے تو اس کے لئے حج کے فرائز کا حج کے ارکان کا سیکھنا حج کے واجبات حسنان کا سیکھنا اور اس کی ترطیب کا سیکھنا جو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیں اس حوالے سے سیکھنا ہے یہ سب فرض ہے تو یہ تو ہیں فرضِ این لیکن اس کے بعد جو باقی علم ہے دین کا تفصیلی علم جو ہے جس کے اندر عقائد کی تفصیل ہے جس کے اندر احکام کی تفصیل ہے جس کے اندر فقہ کی تفصیل ہے جس کے اندر کمام اللہ تعالیٰ نے جو قوانین نافذ کی ہیں ان کی تفصیل ہے اس سب کو جاننا اسی طرح وراثت کا علم ہے اسی طرح سیرت کا علم ہے اسی طرح اصولِ حدیث کا علم ہے اصولِ فقہ کا علم ہے اصولِ تفسیر کا علم ہے خودتفسیر کا علم ہے فقہ السنہ کا علم ہے مقاصد و شریعت کا علم ہے قواہد فقیہ کا علم ہے تو ان تمام علوم کا سیکھنا فرضِ کفایہ ہے اور فرضِ کفایہ کے اندر پھر آ جاتا ہے کہ اتنے لوگ جانتے ہوں یہ سارے علوم تو کفایت ہوتی ہے اس میں میں نے کشلی کلاس میں آپ کے سامنے دوارش کی تھی کہ کم از کم اتنے لوگ عالم موجود ہوں ہر معاشرے میں ہر خاندان میں ہر علاقے میں کہ یہ نہ ہو کہ دین کا کوئی مسئلہ آئے اور بتانے والا کوئی نہ ہو یا پھر لوگوں کی روز مرہ زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں رونما ہونا شروع ہو جائیں جو غیر شرعی ہیں اور ان کو کوئی بتانے والا ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں کیا حکم دیا ہے یا شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے تو اتنے علماء کا موجود ہونا اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ پہران ہوں گے کہ اللہ کی نظروں میں دین کی عبادات میں سے سب سے افضل عبادت جہاد ہیں لیکن جہاد کا جب حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تب بھی کہا کہ یہ نہ ہو کہ سارے ہی جہاد میں لگ جائیں اور عالم کوئی نہ بنے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ سارے ایمان والوں کے لئے اس بات کی اجازت نہیں ہے ایمان والے جہاد پہ جاتے ہیں عام مسلمان تو جاتے ہیں نہیں تو ایمان والے کامل الایمان لوگ سب جہاد پہ نہ جائیں ہر گروہ میں سے فَلَوْ لَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَتِمْ مِنْهُمْ ہر گروہ میں سے ہر کمیونٹی میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو مختص کر لیں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں اسلام کے لئے کہ وہ بیٹھ جائیں اور دین سیکھیں وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اور جب ان کی قوم کے لوگ واپس آئیں اور ان کے پاس آئیں تو ان کو بتائیں کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے اور دین کا کیا تقاضہ ہے اور ان سے کس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے تو اسی کے ساتھ ہم نے بعض احادیث تھی پچھلے لیکچر میں جو ہم نے پڑھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اور اس میں بے شمار پھر احادیث بھی ہیں اور آیات بھی ہیں جو اہلِ علم کے فضل کے متعلق ہیں یعنی علم حاصل کرنا کتنی بڑی شان والی چیز ہیں دین کا علم حاصل کرنا کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اس رستے پہ چلتا ہے تو گویا وہ اللہ نے اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دی ہے اور اس کے لیے پھر پرندے بھی دعائیں کرتے ہیں سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتے ہیں فرشتے بھی اپنے پر بچھاتے ہیں یعنی اس کا پروٹوکول بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ شان ہے اس کی جو اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو دکھانے کے لیے جو ہے دین کا علم حاصل کرتا ہے اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے یہ بڑی شان والا عمل ہے اور اس کے حوالے سے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک باب ایک آیت قرآن پاک کی سیکھنا سو رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے اسی طرح ایک باب علم کا سیکھنا کہ بیشہ کے جیسے مثال کے طور پر ایک باب سے کیا مراد ہے تینم کا طریقہ یا وضو کے فرائز یا وضو کا مسنون طریقہ یا نماز کی شرائط کوئی بھی ایک ٹاپک دین کا سیکھنا ہزار رکعت نفل سے افضل ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ کیا جاننے والے اور نا جاننے والے اللہ کی نظروں میں بلابر ہوں گے اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے انتہا کر دی اہل ایلن کی شان بیان کرنے کی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں اور یہی گواہی اہل علم بھی دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا ذکر کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو انصاف کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہیں تو یہ اس کی فضیلت میں بھی بیشمار حدیث ہیں اس کے اوپر مستقل کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے استفادہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو آج ہم جس ٹاپک کی طرف آئیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر دسکس کریں گے وہ ہے کہ کس نیت سے علم حاصل کیا جائیں اور اس میں اخلاص نیت کا ہونا نیت کا خالص ہونا اور ہماری انٹینشنز کا درست ہونا ہم کس پرپس کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں عالم بننے سے ہم نے کیا اخذ کرنا ہے یا ہم نے اپنے لیے کیا سمیٹنا ہے ہمیں موٹیویٹ کس چیز نے کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم دین کے علم کی طرف آئیں تو ہم میں سے ہر ایک اس بارے میں سوچے ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو کھنگالے سوالے سے ہر ایک بندہ رکھ کے سوچے کہ میں نے دین کا علم سیکھنے کی نیت کیوں کی تھی اب میں اس کو کیوں حاصل کر رہا ہوں اور جب میں عالم بن جاؤں گا اللہ کے حکم سے جب میرے عالم کیا بننا ہے یعنی جب تھوڑا بہت علم آ جائے گا جب تھوڑا بہت مناسبت پیدا ہو جائے گی جب تھوڑا بہت عارف ہو جائے گا دین کا اور دین کی بہت کام کا تو اس کے بعد میں کیا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا تو اگر ہمارے ایمبیشنز کے اندر یا ہمارے گولز کے اندر یا ہمارے جو کچھ ہم یعنی فورسی کر رہے ہیں اپنے فیوچر کے حوالے سے بحثیت ہے طالبیل وہ ساری باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہیں اللہ کو ناپسند ہے جس سے اللہ کے رسول نے وان کیا ہے تو پھر ہمیں بھی محتاط ہو جانا چاہیے ایک جی امجد اقبال صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی شیخ صاحب ایک سوال ہے اگر اجازت ہوتا ہے جی شیخ صاحب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ان چار سالوں میں کافی کچھ پڑھیں گے کافی معلومات انشاءاللہ ہمیں ملیں گی مگر جس طرح ہم نے اپنے دوسرے یونیورسٹیز میں علوم پڑھے ہوئے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ چار سال بعد یہ چھ سال بعد جو آپ اپنی ڈگری مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد بہت سی جو انفرمیشنز ہوتی ہیں وہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں صرف کچھ کچھ جو آپ کہہ لیں جو زیاد شاید ہمیں یاد ہوتی ہیں مگر ساری انفرمیشن تو ہمیں نہیں پتا ہوتی انٹل کہ جب آپ ان کو پڑھانا شروع کر دیں میرا خیال یہی حال ہمارا یہاں پہ بھی ہوگا کہ چار سال بعد جو ہم پہلے سمیسٹر میں پڑھ رہے ہیں جو وہ شاید ہم بھول چکے ہوں تو آپ کے خیال میں چار سال کے بعد وہ کون سی منیمم معلومات ہیں یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم سے تقاضی کیا جا سکتا ہے کہ وہ لازمی ہمیں پتا ہوں تو ہم اس کے اس شریع علوم کے منیمم کرائیٹیریا کو پورا کرتے ہیں میرا خیال میں سوال سمیتا ہوں جی جی آپ کا سوال بڑا قیمتی ہے اور میں چاہوں گا کہ جتنا فکر انگیز آپ کا سوال ہے اتنی توجہ سے میری گزارش کو سارے طلبہ سنیں کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب آپ کی ڈگری جب تک مکمل ہوگی تو پہلے سمیسٹر میں دوسرے تیسرے سمیسٹر میں جو چیزیں وہ اپنے پڑھی ہوں گی ان میں سے بعض چیزیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ذہن میں اس طرح سے مستحضر نہیں ہوں گی یعنی وہ in the back of your mind تو ہوں گی لیکن وہ اس طرح سے ہر چیز یاد نہیں ہوگی جس طرح سے ابھی یاد ہوگی دورانے طالبے لیں تو اس میں پھر کیا کہو کیا کرنا چاہیے ہمیں تو دو تین چیزیں علم یعنی جو کچھ آپ اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں اس فوالے سے اپنے ذہن میں رکھیے گا اللہ تعالی مجھے بھی مناسب بات کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پہلی بات تو یہ ہے کہ دورانے طلب علم آپ اپنے اقائد کی حوالے سے بالکل کلیر ہو یعنی جو بھی معاملات آپ پڑھ رہے ہیں جو بھی چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں خاص طور پر جن کا تعلق اقائد کے ساتھ ہے اور منحج کے ساتھ ہے اقائد سے مراد یعنی وہ معلومات جو آپ کو بطور دین آپ جن کو اون کریں جن اقائد اور بلیفز کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کریں اس میں ارکان ایمان بھی ہیں اس میں ضروریات اسلام بھی ہیں اس میں مقصد زندگی بھی ہے اور اس میں جو ہے آپ کے آپ یہ کہہ لیں کہ بنیادی تعلیمات ہیں یعنی دین کی بنیاد کیا ہے اور ایمان بللہ سے کیا مراد ہے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں ایمان بللہ کے لیے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ایمان بللہ کے بلکل خلاف ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اسماع و صفات کے حوالے سے ہم نے کیا منحج اپنانا ہے اور اسی طرح سے دین کا اصل ہم کس چیز کو مانتے ہیں اور اس میں ہم نے کتنا ملکہ پیدا کرنا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی قرآن و سنت بنیاد ہے دین کی تو قرآن و سنت سے ایکسٹریکٹ کرنا یا انفر کرنا چیزوں کو سمجھنا ان کا استمباد کرنا مسائل کا اس کے لیے کن علوم کی ضرورت ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو clarity of mind آپ کی ہو کہ آپ کو اس بارے میں doubt نہ ہو یا اس بارے میں آپ لاعلم نہ ہو علم بننے کے بعد بھی کہ دین کا source کیا ہے اور اس source سے procedure کیا ہے دین کے علم کو سمجھنے کا دوسری چیز یہ ہو کہ آپ کو اتنا اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کونسی چیز کونسے سبجیکٹ میں ڈھوننی ہے یعنی آپ نے قرآن پاک کی کسی آیت کا شان نزول یا اس کا مفہوم یا اس کا ناصخ یا منصوخ ہونا کونسی کتابوں میں ڈھوننا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ نے کن کتابوں میں تلاش کرنا ہے اور ان احادیث کی صحت اور زوف کے حوالے سے آپ نے کن علوم کو follow کرنا ہے کیا procedure ہے اصول حدیث کا مصطلح حدیث کا جس سے آپ اس طور پہ آپ کو بتا ہو کہ آپ کس طرح سے جانچ پر تال کر سکتے ہیں کہ کوئی حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے آپ کو یہ clarity ہو کہ آپ علیہ السلام ہی role model ہیں اور آپ علیہ السلام کے علاوہ ہم نے کسی اور انسان کو follow نہیں کرنا اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کا کیا طریقہ ہے اسی طرح یہ چیزیں clear ہوں اسی طرح آپ کو پتا ہو کہ آپ نے فقہ کے مسائل کو کن کتابوں میں دوننا ہے اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں ان کو کیسے ڈونڈنا ہے تو ایک آپ کو مناسبت پیدا ہو جانی چاہیے کہ آپ نے دین کے علوم کو سرچ دوبارہ سے کیسے کرنا ہے اور کون سے مسائل آپ کو کہاں مل جائیں گے دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ جو بھی علم آپ کے پاس آپ کو ابھی دیا جا رہا ہے ان چار سالوں کے دوران آپ اس علم کے امین ہیں یعنی آپ نے نہ صرف وہ علم سیکھنا ہے بلکہ آپ نے آپ نے اس علم کو آگے پہنچانا ہے اور اس سے بھی بڑھ کے آپ نے اس علم کو عمل میں لے کے آنا ہے اب یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی کیسے اس میں ایک مقولہ بڑا مشہور ہے اور غالباً وہ پچھلے کلاس میں ہم نے دور آیا بھی تھا کہ علم نے عمل کو آواز دی ہے کہ اگر تو عمل نے لبیک کہا عمل آ گیا علم کے ساتھ ساتھ عمل آ گیا تو علم باقی رہے گا نہیں تو علم عمل نہیں آئے گا تو علم بھی چلا جائے گا تو آپ نے اگر ہم یہ دین کا علم سیکھنے سے ہمارے دل میں آخرت کی شوق اور دنیا کی بے رغبتی پیدا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دین کا علم ہم پر اثر نہیں کر رہا ہمارے دل کو نرم نہیں کر رہا ہمارے ایمان کو بڑھا نہیں رہا تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے عمل کے اندر لے کے آنا ہے چیزوں کو اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو اخلاص والی بات ہے کہ یہ دین کا علم اپنے آپ سے بھی سے پوچھیں کہ آپ کیوں حاصل کر رہے ہیں آپ کا پرپس کیا ہے کیا نام کے ساتھ عالم لگوانا ہے یا شیخ لگوانا ہے یا علامہ لگوانا ہے یا مفتی لگانا ہے یا پھر عالم بنتے یوٹیوب چینل بنا کے مشہور ہونا ہے یا پھر تقریر ایسی کرنی ہے کہ لوگ آپ کو جو ہے فلا خطیب بغداد اور خطیب پنجاب اور خطیب لاور کہیں تو اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے کہ میں یہ کیوں عالم بار رہا ہوں اور اس کے بارے میں بہترین یا نیت کے پر ہم بات کریں گے بھی لیکن ایک بات جو مجھے ہمیں پڑھائی گئی تھی اور مجھے بڑا فائدہ ہوا اس جملے سے وہ امام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ نیت کیا ہو طالب علم جب دین کا علم حاصل کر رہا تھا اس کی نیت یہ ہو کہ وہ چاہتا ہے کہ یریدو این یرفعو الجہل عن نفسی وہ یہ چاہے کہ وہ اپنے آپ سے جہل کو دور کرنا چاہتا ہے کہ میں دین کے معاملات میں بے علم نہیں رہنا چاہتا دین کے معاملات سے بے بہرا نہیں رہنا چاہتا میں دین کے معاملات کو سمجھنا چاہتا ہوں دین کا کوئی بھی بات ہو اللہ کا کوئی بھی حقوم ہو اللہ تعالیٰ کے احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کہ اسے میں غافل نہیں رہنا چاہتا بلکہ میں اپنی زندگی کو اس طرح سے قیمتی بنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور طریقے ان سے میں واقع فوج ہوں اور پھر اس کو اپنی زندگی ملے ہوں تو یہ چند چیزیں ہیں اور ایک اور بات آخری بات میں اس حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ علم کا تعلق تقویٰ کے ساتھ بھی ہے اور علم کا تعلق مطالعہ کے ساتھ بھی ہے ایک عالم سے میں نے یہ بات سنی اور مجھے بڑی ان کی باب تساندہی انہوں نے کہا کہ پچیس فیصد علم انسان کے پاس آتا ہے مطالعہ سے یعنی ریڈنگ سے یعنی ایک آپ کو پتہ لگ جائے نا آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ تو آپ کو پتہ لگے گا آپ کے اسادزہ سے جو میرے علاوہ جو آپ کے محتبر اسادزہ ہیں جو اہل علم ہیں ان سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کون سی کتابیں پڑھنی ہیں کون سا علم کون سی موضوع کو آپ نے کہاں تلاش کرنا ہے اسلاف کی کتابیں کیا ہیں تعارف ہو جائے گا اور پھر وہ علم آپ کے پاس آئے گا جب آپ خود سے پرسنلی اس کو پڑھیں گے یعنی ذاتی مطالعہ کو آپ انتریز کریں گے اور پجتر فیصد علم کا تعلق ہے تقویٰ سے جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کھولے گا اور شرح صدر کرے گا اور دین اور دین کی تعلیمات آپ کے دل میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی جو کلیریٹی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی بلکہ اس حد تک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح اور غلط کے درمیان فارق بنا دے گا یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی سوچ بوچ دے دے گا کہ تم پہچان پاؤ گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے گا اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے اتقو فراست المؤمن فینہو یندر بنور اللہ حکمہ قال علیہ السلام کہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کی نور بصیرت سے دیکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سمجھ دی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں ہماری نیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو امید ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے میں نے اس سے ملتا جلتا جواب آپ کو دی ہے آپ کو کچھ مزید اس میں کلیریٹی یا نہ سمجھائی ہو میری بات تو آپ کہہ سکتے ہیں اور دوسرا آسیا بیٹا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں جی حمجد میرے آپ کو اپنی طریق کر لیں جزاک اللہ شیخ صرف جزاک اللہ بہت شکریہ آسیا بیٹا بولیں سلامی سر میرے ایک قویسٹن ہے کہ تھوڑی سی اتھا یہ جو ہم ناللج لے رہے ہیں کیونکہ میں تو کلکل نیو نوز پر ادھر تو اس کے بعد بھی ناللج کی کوئی حد ہے کہ کوئی اور بھی علوم ہے کہ یہ ٹوٹل ناللج ہمیں مر جائے گا دین کا کہ اس کے بعد بھی اگر کہ کچھ رہ جائے گا بیٹا میں آرز کروں کہ دین کی علوم کی کوئی حد نہیں ہے یہ آپ کو جو یہ جو میں آرز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف آپ کو بتایا جا رہا ہے گیٹوے دکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ دین کی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ چند بنیادی اصول ہیں یہ چند بنیادی چیزیں ہیں یہ منحج ہے یہ راستہ ہے اس طرح سے جانا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے اور اس کے علاوہ کتابیں بھی بہت ہیں اور اللہ کا علم تو بے شمار ہے اللہ کی علم کی تو کوئی حد نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ دیریکٹلی اللہ وحی فرما رہے تھے اور کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے چھوڑی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی بتائی نہ ہو جو اللہ بتانا چاہتے تھے اور نہ بتائی ہو اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بہت کچھ بتا دیں گے سب کچھ بتا دیں گے تو دین کے علم کی کوئی حد نہیں ہے کہ بس یہ بتا دیئے اس کے علاوہ دین کا کوئی علم نہیں ہے یہ سینکڑوں تفسیریں ہیں سینکڑوں صیرت کی کتابیں ہیں سینکڑوں شروحات حدیث ہیں ہزاروں کی تعداد میں احادیث ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں فقہ پہ کتابیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں اصول فقہ پہ کتابیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں فرائض پہ کتابیں ہیں آپ کبھی دینی لیوریریاں جا کے دیکھیں آپ احران ہو جائیں گے اتنا علم ہے بس اللہ سے دعا یہ کریں اللہم اینی اسألوک علم النافع یا اللہ مجھے علم نافع اتا فرما علم نافع وہ ہے پہلی چیز جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہو پہلی چیز دوسری بات یہ ہے کہ وہ علم ہو جس کی آپ کو اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو ضرورت ہے دوسری چیز وہ ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ علم جس سے آپ کی دنیا اور آخرت سورے خاص طور پہ آخرت اور دنیا بھی یعنی کوئی ایسا علم آپ حاصل کر رہے ہیں مثال کے طور پہ کچھ علوم ایسے ہیں جو آپسلیٹ ہو چکے ہیں مثال کے طور پہ علم کلام ہو یا منطق فلسفہ ہو اب پرانے دور میں موتزلہ کا جہمیہ کا کیا نظریہ تھا اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس دور کے فتنے ہیں ایتھیزم ہے لبرلزم ہے سیکلرزم ہے فیمنزم ہے اور ان چیزوں کو پڑھنا سمجھنا اور اس کے اس کے کنٹراسٹ میں دین کو پڑھنا اور پھر سمجھنا کہ کہاں کہاں پہ ان لوگوں نے غلطی کی ہے ہو سکتا ہے انہوں نے اخلاص نیت سے کوئی خیر کی نیت کی ہو یا ان لوگوں کے ایڈیالوجیز کے اوپر اگر ہم آئے تو کبھی بات کریں گے کہ ان لوگوں کا تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو دین تھا وہ تھا ہی تو ان کو نیا دین ان کے پاس صحیح دین تھا ہی نہیں تو اگر کسی بندے کے فون کا جو سوفوئر ہے وہ خراب ہو جائے یا سوفوئر جو ہے کرپٹ ہو جائے تو وہ تو پھر کوئی بٹنوں والا بھی فون اسے ملے گا تو وہ چینج کر لے گا اس سے تو ان بیچاروں کا جو دین تھا ان کے پاس جو ان کے معاشروں میں جو دین تھا وہ تو ویسے ہی اس کو تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہی عیسائیت کو کرپٹ کر دیا گیا تھا یعودیت اس سے پہلے سے تحریف شدہ تھی کتابیں بھی انٹریکٹ نہیں تھی تو انہوں نے تو جان چھڑانی تھی ان چیزوں سے مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ہمارا دین محفوظ ہے لیکن یہ دین محفوظ لوگوں کی دلوں میں ہے چند لوگوں کی دلوں میں یا پھر کتابوں میں ہمارے معاشرے میں زندہ نہیں ہے تو کون سے ایسے مسائل ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے اور جس کے لئے ہم اس صحیح منحج کو جان سکتے ہیں تاکہ ہم سیکھیں پڑھیں دعا مانگیں اور دین کے علم کا تعلق اللہ کی عطا سے ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ میں اگر مجھے اللہ کی توفیق نہ ہونا تو ہو سکتا ہے میں قرآن کی آیت کو پڑھوں گا اور مجھے سمجھ نہیں آئے گی لیکن اگر اللہ چاہے تو مجھے اللہ سمجھا دے گا تو اگر اللہ سے جتنا ہمارا تعلق ہوگا اتنا امین کا علم حاصل کر سکتے ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کو بیٹا جواب مل گیا جی سر منحج میں پلیٹ فارم جی منحج کا کیا منحج کا معنی پلیٹ فارم نہیں منحج کا معنی ہوتا ہے your way of execution یعنی مثال کے طور پہ آپ نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اور کس طرح سے دین کے علم کو آگے کنوے کرنا ہے آپ کا mode of action آپ کا جو plan ہے to implement the teachings of Islam in your own life and to how to preach it to the masses طریقہ کار جی اکرہ بیٹا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم جی استاد جی میرا سوال یہ ہے کہ جسے ہم لوگ اب آن لائن پڑھ رہے ہیں آن لائن پڑھنے میں اور ایک کلاس میں بیٹھ کے پڑھنے میں بہت فرق ہے تو کیونکہ محول کا بھی فرق پڑھتا ہے تو میں یہ پوچھ نہیں تھی کہ ہمارے مطلب ابھی میں نے جس طرح پہلی دفاع یہ فق اور یہ ساری کتابی پڑھنا شروع کی ہیں ٹپس سیکھی ہوں اور آپ لوگ کس ٹائم پہ بیٹھ کے زیادہ پڑھتے تھے تو اس طرح کی کوئی ٹپس شیئر کریں شاید ہمارے لئے وہ فائدہ مند ہو کیونکہ محول ہمارا ویسا نہیں ہے تو گھر کا محول عام محول ہوتا ہے ایک جتنا پڑھ رہا ہوتا ہے باقی سب محول ویسے ہی ہوتا ہے تو اس میں پھر ہم کیا کریں آجھے بیٹا اس میں آسان سی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نوٹس آپ کو ٹیچر دے وہ آپ کو اس طرح سے پڑھیں ان کو دو دفعہ تین دفعہ کہ آپ کو سمجھ آ جائیں اس کے علاوہ جو ٹاسک آپ کو دیں آپ کے ٹیچر آپ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں تیسری چیز یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کو خود سے سمجھ نہیں آ رہا تو ٹیچر کا سر کھا جائیں اس کو سوال کر کر کے ان کو کہیں کہ جب تک مجھے سمجھ نہیں آتی یا اگر ٹائم لیمیٹڈ ہے آپ ان سے سوال میں نہیں پوچھ سکتی تو پھر اپنی کوئی آپ کی فیمیل کلاس فیلو ایسی ہو جو جن کو سمجھا رہی ہو ان سے رابطہ کریں انہیں کہ بین یہ مجھے سمجھا دیں تو یہ دو تین چیزیں ہوگی اس کے بعد وہی بات ہے کہ ایک تو جلدی نہیں کرنی میں بھی کئی دفعہ شروع میں جب میں گیا تھا مدینہ منورہ تو میں سوال کرتا تھا کوئیسن کرتا تھا زیادہ تو مجھے ہمارے استار نے بڑا اچھا دو تین دفعہ یہ جواب دیا یعنی دو تین دفعہ انہوں نے مجھے ایک سیم جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ حبا حبا ایک ایک دانہ کر کے ایک ایک دانہ کر کے جلدی نہ کرو اللہ کرے گا اگر آپ کی انٹینشن ہوگی اور آپ وقت دے رہے ہوں گے اور آپ اپنے ٹاسک کو پورا کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی خود ہی دل میں ڈالنا شروع کر رہے گا اس سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کس نیت سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اب ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں میری یہ والی کلاس میں چاہتا ہوں کہ لیکچر کی طرف آ جائیں آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جلدی نہ کریں لیکن اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کریں جی الحمدللہ سمجھا آج کے جو میری فائل نظر آ رہی ہے میری سکلین شیئرڈ ہے آپ لوگوں کے ساتھ جی جی سر جو مچھلے سیشن میں ہم نے بات کیلتے کہ علم عبادت ہے اور اس کے بعد عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط کیا ہے ویسے تو آپ کو پتا ہوتا ہونا چاہیے یہ ہوگا بھی پتا کہ ان جنرل تین چیزیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی عبادت قبول ہوتی ہے کسی کو اگر تینوں پتہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے شیئر کر سکتے ہیں ایک تو شیخ صاحب اخلاص ہے جو بھی آپ نے لکھا بھی ہوا ایک سنت نبی کی مطابق آپ کا عمل ہونا چاہیے تیسا نہیں پتا یہ دو ہی پڑے ہیں مسلمان ہی ہونا چاہیے مسلمان ہونا چاہیے بلکل پہلی چیز یہ ہے کہ جو لوگ ہوں گے مسلمان ان کے عمال مطبر ہیں یعنی عمل اسی کا قبول ہوگا جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے جو صحیح العقیدہ مسلمان نہیں ہے وہ بیچارہ جتنا مرضی کوششیں کر لے جو مرضی عمل کر لے اس کی عمل کا کوئی بتویلیو نہیں ہاں عقائد درست ہیں کسی کے صحیح العقیدہ مسلمان ہے تو پھر اس کے بعد دوسری شرط ہے کہ وہ عمل اللہ کے لئے کر رہا ہو وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لئے کر رہا ہو اور تیسری شرطی ہے تو یہ تین ایسی بنیادی شرطیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر عمل قبول ہوتا ہے پہلی شرط اخلاص ہے ہم صرف مسلمانوں کی بات کریں تو پھر پہلی شرط اخلاص ہے اور دوسری شرط میں نے یہ تین شرطیں کیوں عرض کی ہیں آپ کے سامنے کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں سوال کرتے ہیں کہ فلان ڈاکٹر نے ساری زندگی ویل فیر کا کام کیا یا فلان شخص نے ساری زندگی چیریٹی کی تو وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے تو یہ بنیادی سی بات ہے کہ اللہ تعالی جنت سب سے پہلے اس کو دے گا جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور جو جنت کو مانتا ہے کوئی بندہ یہ تھی اس طرح جنت جنوں کو مانتا ہی نہیں ہے اللہ اس کو کیوں جنت دے تو اللہ تعالی کی طرف سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو نبیوں کو اقاعد دے کہ اللہ نے بھیجا ہے ان کے اوپر ایمان ہو صحیح العقیدہ مسلمان ہو اس کے بعد ہر عمل کرتے ہوئے اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اللہ کے لئے کر رہا ہے اللہ کو دکھانے کے لئے کر رہا ہے اللہ سے ریوارڈ لینے کے لئے کر رہا ہے اللہ کی شنودی کے لئے کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہے اس عمل کے عوض جو جنت میں نعمت ملنی ہے اور جو ریوارڈ ملنے ہے اس کے حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق کو عمل اچھا اب سنت کے مطابق جو عمل ہوتا ہے اس میں یہ توقیف جو ہے نا یہ پابندی عبادات کے اندر ہے عقائد اور عبادات میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ذرا بھی ہٹ کے کچھ نہیں کر سکتے یعنی نماز پڑھنی ہے تو سنت کے مطابق پڑھنی پڑھے گی روزہ رکھنا ہے سنت کے مطابق رکھنا پڑے گا حج عمرہ کرنا ہے تو سنت کے مطابق کرنا پڑے گا زکاة دینی ہے تو سنت کے مطابق کرنا پڑے گا اگر کسی نے کوئی جیسے درخت لگانا ہے یا کسی نے سڑک بنانی ہے یا کسی نے کونکھ دوانا ہے یا کسی نے پانی کی موٹر لگوانی ہے یا کسی نے پانی والا گولر لگوانا ہے تو اب ہر عمل کے اندر جو ہے وہ یعنی ہو سکتے ہیں بعض عمال ایسی ہوں جو مسرون ہوئی نا جیسے مثال کے طور پر ٹھنڈے پانی کا گولر لگوانا تو یہ حضور کے دور میں نہیں تھا لیکن پانی کا پھلانے کے انتظام کر رہے ہیں اب اخلاص کے ساتھ کرے گا تو یہ کافی ہے لیکن عبادات کے اندر اور رقائد کے اندر کچھ بھی ذرا بھی اوپر نیچے ہم نہیں کر سکتے اسی طرح کرنا پڑے گا جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے تو یہ پہلی بات سمجھ آگی مسلم فرماتے ہیں کہ پہلی شرط ہے کہ اخلاص ہو اللہ کے لیے کر رہا ہو اللہ بھی فرماتے ہیں ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے دین کو صرف اس کے لیے خاص کر لیں خالص کر لیں اور باقی ہر چیز سے بیزار ہو کہ اللہ کی عبادت کریں یعنی کسی اور چیز کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی عبادت کریں نماز بھی اللہ کیلئے پڑھیں زکاة بھی اللہ کیلئے دیں اور یہی سیدھا راستہ ہے یہی دین ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے اسی طرح حدیث شریف ہے امال کا دار و مدار ہی نیتوں پہ ہے یعنی امال کن کے ایمان والوں کے دار و مدار نیت پہ ہے کہ تمہیں اتنا ہی ملے گا اور ویسا ہی ملے گا جیسی تمہیں نیت بھی ہوگی اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اگر ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا تو یہ کوئی نہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ معمولی گناہ ہے یہ ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر اور اکبر کے درمیان ہے یعنی بعض علماء نے اس کو شرک اصغر کہا ہے اور بارز نے کہا ہے کہ یہ شرک اکبر بھی ہو جاتا ہے شیخ ابن عسیم انہوں نے لکھی ہے مغیرہ بھائی نے ان کا ایک کول شیئر کیا ہے کہ ارشاد نکل ہے کہ اِنَّ اَخْوَفَ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ اَشْشِرْكُ الْأَصْغَرْ قَالُوا مَا الشْرْكُ الْأَصْغَرْ قَالَ الْرِيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ لِيَسْحَابِ ذَلِكَ الْيَوْمِ اِذَا جَازَ النَّاسِ اِذْهَبُوا الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنِيَا فَانْدُرُوا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ریاہ کرنے والوں سے کہ جب لوگوں کو ان کے عامال کا بدلہ دیا جارہا ہوگا جب لوگوں کو جزا دی جاری ہوگی اللہ تعالیٰ کہیں گے جو جن لوگوں کو تم اپنی نیکیاں دکھاتے تھے ان سے جا کے اپنی جزا لے لو اور دیکھو کیا وہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں اسی طرح ایک اور ردیس شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ میں تمام شراکتداروں میں سے سب سے زیادہ غنی ہوں سب سے زیادہ بے پرواہ ہوں جس نے کوئی عمل کیا میرے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی وہ سارا کا سارا عمل اسی کو دے دے اور اسی سے اپنا بدلہ لے لے تو پھر اگر ہماری عبادتیں ہماری تقریریں ہماری آیتیں پڑھنا ہماری عدیثیں پڑھنا ہمارا دین کا علم حاصل کرنا یا نمازیں تحجد پڑھنا روزے رکھنا یا صدقہ خیرات کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کچھ بدلہ نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ہوگا یہ قدیشی ریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جب حشاب شروع ہوگا تو تین نیک لوگوں کو لائے جائے گا ایک ان میں سے شہید ہوگا ایک ان میں سے بہت بڑا کاری ہوگا اور دین کا علم ہوگا اور تیسرا بہت بڑا سخی ہوگا اور تو تیسروں تینوں کو بلا کے اللہ پوچھے گا اپنی نعمتوں کے بارے میں ذکر کرے گا اور انہیں کہے گا کہ کیا یہ نعمتیں میں نے دین تھی تو وہ کہیں گے بلکل یہ اللہ آپ نے دین تھی تو اللہ کہے گا پھر تم نے کیا کیا انہیں کہا ہم نے آپ کی نعمتوں سے مالدار کہے گا کہ میں نے تو بڑا ہر خیر کے کام میں خرچ کیا اور شہید کہے گا کہ میں تو بڑا جوانی سے لڑا جوان مردی سے لڑا اور آپ کی راستے میں اپنی جان دی اور اسی طرح جو دین کا علم ہوگا یا کاری قرآن ہوگا کہے گا یا اللہ تیری کتاب کو پڑا سنایا لوگوں کی اصلاح کی یہ کیا وہ کیا تو تینوں کو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کی تعریفوں کے لیے یہ کام کیا تھا اور پھر ان کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ ان کی بالوں سے پکڑ کے ہاتھ کے بالوں سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دو تو اس وقت اللہ معاف کرے حدیث صریف کا آخری جملہ ہے کہ دور علیہ السلام نے اپنے اٹھنے کے اوپر ہاتھ مار کے فرمایا یا ابا حریرہ اولائکا صلاتتو اول خلق اللہ تساعر بہم النار یوم القیام کہ یہ اللہ کی مخلوق میں سے وہ پہلے تین لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالی جہنم کی آگ کو بڑھتائے گا تو اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق بھی دے لیکن نیکی کیا عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی نیت کو اور اپنی انٹینشن کو اپنے مقصد کو کلیر اور صحیح اور درست کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کیونکہ اللہ کے لئے کریں گے تو فائدہ ہے اللہ کے لئے نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں تو یہ حدیث شریف ہے اس کا ترجمہ آپ تحصیل سے پڑھئے گا اس کے بعد اخلاص کا فائدہ کیا ہے ایک عدیش شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ قیامت والے دن لائے جائے گا اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے جو دفتر ہوں گے یعنی اس کے نام آئے عمال میں جو ریجسٹر بڑے 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 ہوں گے وہ نائنٹی نائن اس کے ریجسٹر بڑے ہوں گے گناہوں سے اور ان کو سامنے کھول دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم ان میں سے کسی گناہ کا انکار کرتے ہو یا فرشتوں نے لکھنے میں کوئی زیادتی کر دی ہو کوئی زیادہ لکھ دیا ہو تم نے ایسا گناہ نہ کیا ہو جاؤ لکھ دیا ہو تو وہ کہے گا نہیں اللہ اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے نہ کی ہو یا میرے اوپر کوئی زیادتی کر دی ہو ایسی تو پھر اس لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا ہم نے ہر ایک چیز کو محفوظ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہمارے پاس ہماری ایک نیکی بھی پڑی ہے ایک کارڈ آئے گا سامنے جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اس نے گوائی دی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تھی گوائی دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں کہیں گے جاؤ اس کا وزن کرو کہیں گے اس کارڈ کا کیا وزن ہوگا اتنے اس کے مقابلے میں گناہوں کے امبار ہیں تو تمہارے پر ظلمی کیا جائے گا جاؤ وزن کرو تو ایک پلڑے میں ان سارے گناہوں کو رکھا جائے گا اور ایک پلڑے میں یہ کارڈ رکھا جائے گا جس کے اوپر یہ نیکیز کی لکھی ہوئی ہے تو یہ کارڈ بھاری ہو جائے گا تو اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا یہ کلمہ اس کے سامنے ذور فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اسے بارے نہیں ہو سکتی اچھا اس سے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا کلمہ تھا جس کا اتنا وزن تھا لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ہم کلمہ پڑھ لیے اب ہم کرتے رہیں گناہ کہ جب ایک دفعہ کلمہ پڑھنے والے نیکی پڑھ جائے گی تو ہمارا کیا تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وہ بندہ ہو جس نے ساری زندگی گناہوں کی زندگی گزاری اور آخر میں آکے اسلام قبول کیا تو ایسا کلمہ جو اسلام قبول کرتے ہوئے پڑھا جائے اس سے تو حضور نے فرمایا ویسے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ کلمہ اگر اس نے اخلاص سے نہ پڑھا ہوتا تو پھر کیا فائدہ ہونا تھا کیونکہ یہ گواہی تو منافقین بھی دیتے تھے بلکہ اللہ فرماتے ہیں منافق آپ کے پاس آئے اور ان نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جوٹے ہیں تو صرف گواہی دینا تو کافی نہیں ہے اور اسی طرح سے ہر بندے کا کلمہ پڑھنا شاید اتنے اخلاص سے نہ ہو کہ کس کیفیت میں اس بندے نے ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھا تھا کس درد سے پڑھا تھا کس یقین سے پڑھا تھا کس وجدان سے پڑھا تھا کس کیفیت میں پڑھا تھا کس محبت سے پڑھا تھا تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں ہم بہرحال یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہمیں گناہ بھی کرنے چاہیے کیونکہ نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا لیکن اس عریض سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر تمہاری نیکی کوئی کام آگئی اور کوئی بھی نیکی تمہاری اخلاص والی نکل آئی تو اللہ تعالی تمہارے لئے معاملات کو آسان فرما دے گا اور پھر یہ بہت بڑی نیکی ہے کائنات کی سب سے بڑی نیکی اور زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اور دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ ہی توحید ہے اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے اور ایمان اور اسلام کو قبول کرنا ہے اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اس کوئی قدر عطا فرما دے امام ابن تعمیر رحمت اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق فرماتے ہیں فَهَذِهِ حَالُ مَنْ قَالَهَا بِإِخْلَاسٍ وَصِدْقٍ کَمَا قَالَهَا هَذَا الشَّخص یہ اس بندے کا حال ہوگا جو اخلاص اور سچائی سے صدق دل سے کہے گا وَإِلَّا فَأَهْلُ الْكَبَائِرِ الَّذِينَ دَخْلُ النَّارَ وَرَنَا تو جتنے بھی اہلِ کبائر جہنم میں جائیں گے وہ سارے کے سارے لا الہ الا اللہ کہتے تھے وَلَمْ مِتَرَجَّحْ قَوْلُهُمْ عَلَى سَيِّعَاتِهِمْ كَمَا تَرَجَّحْ قَوْلُ صَاحِبِ الْبِتَاقَةِ لیکن ان سب کا وہ لا الہ الا اللہ کہنا ان کی نیکیوں پر غالب نہیں آیا جیسا اس بندے کا غالب آئے گا تو یہ اخلاص کی سمجھایا جا رہا ہے کہ کتنی بڑی چیز ہیں اچھا میں نے دوسرا آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام ابن تیمی رحمت اللہ علی نے کیا فرمایا کہ ہم نے نیتیں کرنی کیا ہے ایک تو یہ کہ ہم اس لیے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں کہ دین کے حوالے سے ہم لا علم نہ رہیں تو یہ تو پہلی نیت کر لیں کہ ہم نے دین کا علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کے حوالے سے اللہ نے اپنے بارے میں یا اللہ نے کائنات کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس سے ہم بے خبر نہ رہیں دوسرا یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ جو کچھ سیکھیں گے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں ہم یہ تیاری دین تیرے حکموں کو اس لیے سیکھ رہے ہیں نبی کی سنتوں کو اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ یہ ہماری زندگیوں میں آ جائیں تیسری نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ پھر یہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد ہم اس کو چھپائیں گے نہیں کتمانِ علم جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے قرآن پاک میں سمتے ہیں اللہ تعالی انہ الذینہ یکتبون ما انزلنا من البینات والہدہ من بعد ما بیناہ لناسی فالکتاب بلائے کہ یلعنہم اللہ ویلعنہم اللہ کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے بینات اور ہدایت کے ساتھ تو اس کے اوپر ہر مخلوق لانت کرتی ہے اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ اندرو علیہمیہ من قیامت اللہ ان کی طرف دیکھے گا کیا مطور دیننا ان کو ان کی قرآنوں سے خلاصی ملے گی اور وہ جہنم میں جائیں گے تو ہم نے ایک تو دین کا علم جب حاصل کرنا ہے تو چھپانا نہیں چھپانے کا مطلب کیا کہ ایک موقع تھا کوئی بات بتانے کا اور ہم نے وہ نہیں بتائی کسی نام سے پوچھا ہم نے چھپا لی اس بندے کو فیور کرنے کے لیے یا کچھ بعض طفح ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک فرقے ایک مسلک سے جڑا ہوتا ہے اور اس مسلک اور اس فرقے کے والوں کی دلازاری نہ ہو یا وہ خود جھوٹا نہ پڑے چونکہ وہ ایک خاص مسلک اور فرقے سے اس کا تعلق ہے تو اس لیے وہ بات کو چھپا لیتے ہیں اب یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ میں اس سے بچائے اور ہم نے دین کا علم کما ہوا اللہ اور اس کے رسول سے جیسے ہمیں اب ہم تک پہنچا ہے ایک تو حاصل کرنے میں پوری کوشش کرنی ہے اور پھر اس کو آگے بیان کرنے اور تیسرا اس نیت یہ کرنی ہے کہ ہم نے اس علم کو بیان کرنا ہے چھپانا نہیں ہے اور تیسرا ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ تو نے یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ دین یہ علم یہ تعلیمات جو ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے ہیں تو یا اللہ ہم اپنے زمانے کے لوگوں کے مسائل کو تیرے دین کے علم سے حاصل حل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما تو اسی طرح سے دنیا میں کوئی محترز اور کوئی اعتراض ایسا نہ رہ جائے جو ہمارے دین پہ اللہ پہ اللہ کے رسول پہ اللہ کی کتاب پہ اٹھایا جائے اور ہمارے پاس اس کا جواب نہ ہو تو اتنی نیت کرنی ہے اتنی تیاری کرنی ہے اتنی محنت کرنی ہے اتنی کوشش کرنی ہے کہ کوئی مانے نہ مانے یہ دوسری بات ہے لیکن کوئی ایسی بات نہ ہو کوئی ایسا سوال نہ ہو جس کو سمجھ کے ہم اس کا جواب نہ دے سکے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب کے لیے قبول فرمائے